اسلام علیکم دوستو اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی فائب سکائے موبائل اس کا پاسورڈ کس طرح کھولا جاتا ہے اور اگر آپ کو دوستو فلیش فائل کی ضرورت ہو تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہاں پہ پاسورڈ آ رہا ہے جو کہ ایک دو تین چار یہ لگائیں تو انکریکٹ آ رہا ہے اور چار دفعہ سفر لگائیں تو یہاں پہ انکریکٹ آ رہا ہے تو اس کا پاسورڈ کس طرح کھولنا ہے دوستو کوئی بھی موبائل ہو کی پیڈ والا اس کا سب سے پہلے آپ کو یہ ڈھوننا پڑے گا کہ یہ موبائل کس سی پی او کا ہے ایس پی ڈی ہے یا ایم ٹی کے ہے دوستو جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے تب تک آپ پاسورڈ ٹول کے اور ڈرائیور کے ساتھ بھی نہیں کھول سکتے تو دوستو جن جن ٹولز کا میں استعمال کروں گا اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہاں سے ایک تو اس کا میٹل کا کریک ہے 2.82 تو دوستو یہ بھی آپ کو ڈسکرپشن سے اس کا لنک مل جائے گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور دوسرے یو ایس بی ڈرائیور جو کہ میرے آل ریڈی ہوئے ہیں آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لیں ڈرائیور کا بہت کمال ہوتا ہے یہاں پہ اس کے بعد دوستو کیونکہ یہ موبائل میرے پاس ایس پی ڈی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایس پی ڈی کس طرح پتہ لگتا ہے سب سے پہلے یہ میں سمپل سی یو ایس بی جو ہے بغیر کسی بٹن دبائے یہاں پہ پلاغ ان کروں گا جیسے میں پلاغ ان کروں گا تو دوستو یہاں پہ یہ جو کام پورٹ ہے یہ جہاں پہ آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے اس کے نیچے ایس پی ڈی یعنی کہ ایس سی یو کچھ اس طرح لکھا آئے گا آپ غور کیجئے گا یہاں پہ یہ میں نے یو ایس بی لگا دی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایس پی آر ڈی یہ تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا یعنی ایس پی آر ڈی آگے اس کے کیا آیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ لگا کے ایس پی آر ڈی یو ٹو ایس آگے ڈگ کام ہوتی ہے تو دوستو یہ ایس پی آر ڈی کا مطلب ہے کہ یہ فون آپ کا ایس پی ڈی کا ہے اگر یہاں پہ یہ جو ایس پی آر ڈی لکھا ہوا آ رہا ہے اس کے جگہ پہ میڈیا ٹیک یا ایم ٹیک لکھا ہوا آ جائے تو سمجھیں آپ کا موبائل ایم ٹیک ہے اگر یہ دونوں چیزیں نہ آئیں تو پھر آپ کا آر ڈی اے کول سینڈ کا ہوتا ہے میں یہاں پہ مریکل کا کریک جو ہے وہ اوپن کرنے لگا ہوں تو دوستو اوپن کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کا انٹی وائرس جو ہے وہ بند ہونا چاہیے اگر بند نہیں ہوا تو پھر یہ آپ کا اوپن نہیں ہوگا بلکہ یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو ابھی دوستو میں نے اس کو اوپن کر لیا اس کے بعد ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کیونکہ یہ ایس پی ڈی کا موبائل ہے تو ایس پی ڈی کی ایک بوٹ کی ہوتی ہے وہ کس طرح پتہ لگانی ہوتی ہے اکثر دوست مجھ سے یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سر اس کی ہمیں یو ایس بی بوٹ کی نہیں مل رہی تو جس وجہ سے موبائل کنیکٹ نہیں ہو پاتا تو میں آپ کو ایک آسان سا سیدھا سا سمپل سا طریقہ بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے بڑی آسانی سے آپ بوٹ کی ڈھون سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ والا میتھر پسند نہیں ہے تو یہ بوٹ کی میرے ہاتھ میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو بزار سے مل جائے گی تقریباً پانچ چھ سو روپے کی تو وہاں سے آپ لے کے اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ ڈریکٹ اس میں لگا کے اور اس میں ڈریکٹ یو ایس بھی لگائیں گے کوئی بٹن آپ کو نہیں دبانا پڑے گا تو آپ کا موبائل کنیکٹ ہو جائے گا لیکن اگر دوستو آپ کے پاس نہیں ہے تو بوٹ جگ جو ہے وہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں میں نے دیا ہوا ہے کہ کیسے آپ بوٹ جگ بنا سکتے ہیں خود گھر بیٹھ کے کوئی آپ کا خرچہ بھی نہیں آئے گا تو وہ والی ویڈیو دیکھ کے آپ بوٹ جگ خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر خود بنانا بھی نہیں چاہتے اور آپ اپنے موبائل کا کوڈ ریموو کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایس پی ڈی کا ہے ایم ٹی کے لئے کوئی بوٹ کی کی ضرورت نہیں ہوتی ایس پی ڈی کے لئے بوٹ کی کی بہت ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کس طرح پتہ لگائیں گے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں موبائل میں سے آپ نے بیٹری نکال لینی ہے پھر ڈالنی ہے اس طرح تو باری باری آپ نے یعنی کہ ایک کی چیک کرنی یعنی کہ اگر میں چیک کرتا ہوں کہ اس کا سٹار بٹن ہو سکتا ہے تو سٹار والا بٹن میں دبا کے ساتھ میں اس کی پاور آن بٹن دباؤں گا اگر تو یہ موبائل پاور آن ہو جاتا ہے تو پھر اس کا سٹار والا بٹن نہیں ہے اس کی کوئی اور بوٹ کی ہوگی یعنی کہ یہ ابھی میں پاور آن کرتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل آن ہو گیا ہے لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اس کی سٹار والا جو بٹن ہے وہ بوٹ کی نہیں ہے تو میں اس کی صفر والی چیک کرتا ہوں صفر والا بٹن دبا کے آن کرتا ہوں تو یہاں پہ دوستو اس پہ بھی آن ہو گیا ہے اور ہیش والا بٹن اس پہ چیک کر لیتے ہیں تو ہیش والے بٹن پہ بھی ممبائل آن ہو گیا ہے جو زیادہ بوٹ کی میں نمبر استعمال ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سٹار صفر ہیش ہوتا ہے اس کے بعد یہ مینیو والا بٹن ہوتا ہے اور نیچے یس والا بٹن ہوتا ہے اور اس کا یہ جو ہوم والا بٹن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کی ہینڈل پہ یہ اوپر نیچے سائیڈ پہ نیچے یہ چاروں یہ بھی بٹن بوٹ کی ہو سکتے ہیں تو یہ سٹار صفر ہیش ہم نے چیک کر لیا ہے اب میں آپ کو یہ والا مینیو والا بٹن چیک کرتے ہیں اس کی بوٹ کی یہ ہو سکتی ہے تو یہ بھی دوستو آن ہو گیا ہے یہ نہیں ہے اس کی بوٹ کی اب میں یس والا بٹن جو ہے اس کو دبا کے آن کرتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ یہ آن نہیں ہو رہا ہے میں دوبارہ سے شاید بیٹری ٹھیک سے نہ لگی ہو تو میں اس میں یہ بیٹری ڈال کے تو پھر سے آن کرتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس بٹن کے ساتھ یہ موبائل آن نہیں ہو رہا یعنی کہ یس والا جو بٹن ہے کال یس والا اس کے ساتھ یہ آن نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے یہی اس کی بوٹ کی ہو سکتی ہے تو چلیے دوستو اب آگے کیا پروسیجر ہے بوٹ کی ہمیں مل چکی ہے اس کا یس والا بٹن ہے آپ نے بھی اسی طریقہ کی مدد سے اپنے موبائل کی بوٹ کی ڈھونڈ لینی ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جیسے یہ اوپن ہو جائے گا دوستو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن ہو جائے گا اس کے بعد یہ ایم ٹی کے کی ٹیب ہے اور آگے ایس پی ڈی کی ٹیب ہے ایس پی ڈی والے کھانے پہ آپ نے کلک کرنی ہے یہ جو ڈبا بنا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے کیونکہ موبائل کا پاسورڈ انلاگ کرنا ہے تو اگر آپ ڈیٹا بچانا چاہتے ہیں بٹن والے فون میں ڈیٹا ہوتا ہے مثلا میسج ہو سکتے ہیں یا ریسیب مسکال جو ہوتی ہیں ان میں کچھ نمبرز ہوتے ہیں تو بٹن والے فون میں اس کو ڈیٹا کہا جاتا ہے تو ٹچ والے فون میں تو آپ کو پتا ہے انڈرائیڈ فون میں جو پکچرز وغیرہ کافی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ڈیٹا بچانے کے لیے آر ڈی انلاگ پہ آپ نے کلک کرنی ہے اب آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ یہاں پہ ہم نے بوٹ کون سی سیلیکٹ کرنی ہے تو دوستو بٹن والے جو موبائل ہوتے ہیں خاص کر کے چائنیز موبائل ان کی دو بوٹیں ہوتی ہیں یہ ایک تو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہ 6531 جو لکھا ہوا ہے یہ ایس پی ڈی چھہ سٹھ سو آگے باسٹھ چھبیس ہے اور آگے پینسٹھ اکتی ہے یعنی جو پینسٹھ اکتیس ہے یا تو یہ ہو سکتی ہے اگر اس پہ ہم اوکے کر کے یہاں پہ سٹارٹ کا بٹن دبا کے موبائل کنیکٹ کرتے ہیں پہلے چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے جیسے سٹارٹ کا بٹن دبایا ہے سٹارٹ کا بٹن دباتے ہی وہ ہم سے ٹول کہے گا سکیننگ یو ایس بی یعنی کہ اپنی موبائل کا جو یو ایس بی کیبل ہے وہ میں لگاتا ہوں تو اب ہم نے یس والا بٹن یعنی کہ جو بوٹ کی ہے وہ دبا کے پھر ہم نے اس میں کیبل لگانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسے اس میں کیبل لگائی ہے تو ایک نیچے نیلی سی پٹی شروع ہو گیا چلنی تو دوستو یہ اگر پینسٹھ اکتیس نہیں ہوا تو پھر یہاں پہ ایرر آ جائے گا اگر یہ ہوا تو دوبارہ سے یہ پٹی چلنی شروع ہو جائے گی تو دوستو اتنی دیر میں تو یہ دوسری بار پٹی چلنی شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ والا پینسٹھ اکتیس نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹ لوڈ ایرر انیس یہ ایرر آ جائے گا آپ کے پاس کوئی دوسرا بھی ایرر آ سکتا ہے لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے کیبل نکال کے دوبارہ سے اس کی بیٹری نکالنی ہے پھر سے بیٹری ڈال لینی ہے اور جو میں نے آپ کو کہی ہے کہ دوسری بوٹ ہو سکتی ہے یہ جو لکھا ہوا ہے چوز ٹائپ اس کو ہم نے نیچے لے آنا ہے یہاں پہ یہ پینسٹھ اکتیس ای پہلے ہم نے پینسٹھ اکتیس سمپل سرچ کی ہے اس کے بعد ہم نے سرچ کرنی ہے پینسٹھ اکتیس یہ غلطی سے یہاں پہ چھاسٹھ اکتیس ای لکھا ہوا ہے لیکن یہ اصل میں پینسٹھ اکتیس ای ہے تو چلیے دوستو یہاں پہ یہ آر ڈی انلاک پہ اور چھاسٹھ اکتیس ای اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ ہم سٹارٹ کا بٹن دباتے ہیں اور دوبارہ سے ہم نے جیسے کہ بیٹری نکال کے لگائی تھی اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے یس کا بٹن جو ہے اس کی کیونکہ بوٹ کی ہے تو یہ بٹن میں دبا کے یہاں پہ اس میں کیبل پلاگ ان کرتا ہوں تو دوستو میں نے جیسے کیبل پلاگ ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی نیچے ایک پٹی چلنی شروع ہو گئی ہے تو یہ ہمیں کوڈ بھی آ گیا یہاں پہ یہ کوڈ اس کے تین چار ہیں سکرین لاک اس کا لگا ہوا ہے 0111 انلاک کوڈ ہے 1 2 580 تو دوستو یہ جتنے بھی کوڈ ہیں ان میں سے ایک کوڈ اس کا بھی ہوگا تو چلیے ٹرائی کرتے ہیں کہ کونسا کوڈ اس پہ لگتا ہے کونسا ورک کرتا ہے تو یہ ہم نے فون کر لیا ہے آن تو پہلا کوڈ ہے 0111 تو یہ انکوریکٹ آ رہا ہے دوسرا کوڈ ہے 1 2 3 4 وہ ہم چیک کر چکے ہیں تیسرا کوڈ ہے 2580 یہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ کوڈ ہمارا ورک کر گیا یعنی کہ اس کا مطلب ہے یہ ٹول بھی ورک کرتا ہے بلکل فری ہے اور ہمارا موبائل جو ہے وہ بھی اوپن ہو گئے اب ہم کیا کریں گے سیمپل یہ جیسے کہ ہمیں کوڈ پتا چل گیا تو ہم منیوں میں جا کے اس طرح اس کی سیکیورٹی میں جا کے یہاں پہ یہ فون لاک لکھا ہو ہے اس فون لاک کو یہاں پہ بند کر دیں گے کوڈ ہمارا تھا 2580 تو یہ اب بند ہو گیا ابھی آپ دوبارہ سے موبائل کو آف کر کر آن کریں گے تو پہلے جو ہم سے موبائل کوڈ مانگ رہا تھا اب وہ کوڈ نہیں مانگے گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو SPD کی جو ویڈیو میں نے آج بنائی ہے یہ آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اور آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کوئی بھی SPD کا موبائل اس کو کوڈ کھول نہ ہو تو آپ کس طرح کھول سکتے ہیں اگر دوستو کہیں سے کوئی غلطی کوئی گستا کی کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے نیچے کمنٹ میں لکھ دیں بتا دیں کہ یہاں سے ہمیں سمجھ نہیں آئی مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور سمجھ آگی ہوگی کیونکہ میں ہر چیز بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائی ہے تو اس کے ساتھ ایک لائک تو بنتا ہے اور ملتے ہیں دوستو اگلی ایک ویڈیو میں اسی طرح کی ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نکے بان پاکستان زندہ بات موسیقی